آسمان کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ نے ابھی سورہ البروج کی آیات کا ترجمہ سنا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعی کی طرف اشارہ کیا ہے جسے اصحاب الاخدود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً چالیس سال پہلے یمن کے علاقے میں یہ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا اور اس واقعے سے اہلِ عرب بھی واقف تھے دراصل یمن کے یہودی بادشاہ نے اس وقت کے عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے تھے مسلمان تھے ان کو توحید کی دعوت قبول کرنے پر آگ کی بڑی بڑی خندگوں میں زندہ جلایا تھا حتیٰ کہ ایک معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑا تھا تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ یہ دردناک واقعہ کیا تھا تو دوستو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7511 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3005 میں سیدنا سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا جب وہ جادوگر بڑا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں میرے پاس کوئی لڑکا بھیج کہ میں اس کو جادو سکھاؤں بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا وہ اس کو جادو سکھاتا تھا اس لڑکے کی آمد و رفت کی راہ میں ایک راہب تھا عیسائی درویش یعنی پادری تارک الدنیا وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا تو اسے اس کی باتیں اچھی لگیں اب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے گلا کیا تو راہب نے کہا کہ جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو روک رکھا تھا اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دیا کر کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا اسی حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر گزرا کرتا ہوں کہ جادوگر افزل ہے یا راہب افزل ہے اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ گزر جائیں پھر اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اس سے یہ حال کہا تو وہ بولا کہ بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے یقینا تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں اور تو انقریب آزمایا جائے گا پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوری کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا یہ حال جب بادشاہ کے مساہب ہوا جو کہ اندھا ہو گیا تھا سنا تو اس لڑکے کے پاس بہت سے توفے لائے اور کہنے لگا یہ سب مال تیرا ہے اگر تو مجھے اچھا کر دے لڑکے نے کہا میں کسی کو اچھا نہیں کرتا اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ تجھے اچھا کر دے گا وہ وزیر اللہ پر ایمان لائے تو اللہ نے اس کو اچھا کر دیا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھیں کس نے روشن کی وزیر بولا کہ میرے مالک نے بادشاہ نے کہا کہ میرے سیوہ تیرا مالک کون ہے وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اللہ ہے بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا وہ لڑکا بلایا گیا بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا تو جادو میں اس درجہ پر پہنچا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ بولا کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلایا راہب پکڑ لیا گیا اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا اس کے نام ماننے پر بادشاہ نے ایک آرہ منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو کر گیر پڑا پھر وہ وزیر بلایا گیا اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا اس نے بھی نہ مانا اس کی مانگ پر بھی آرہ رکھا گیا اور چیر ڈالا یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو کر گیر پڑا پھر وہ لڑکا بلایا گیا اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا اس نے بھی انکار گیا بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلان پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر نہیں تو اس کو دھکیل دو وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا لڑکے نے دعا کی کہ الہی جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا وہ لوگ اس کو لے گئے لڑکے نے کہا کہ الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے وہ کشتی اوندھی ہو گئی اور لڑکے کے سیوات سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہا گئے وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تُو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلاوں وہ نہ کریں بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا اس نے کہا کہ تُو سب لوگوں کو میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی دے پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر ٹک پھر کہا کہ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے پھر تیر مار اگر تُو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرے گا بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لڑکایا پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم جس سے تُو ڈرتا تھا وہی ہوا یعنی لوگ ایمان لے آئے بادشاہ نے راستوں کے نالوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بڑکائی گئی اور کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو یا اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گرے لوگوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا تو بچے نے کہا کہ اے ماں سبر کر دوستو تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں لوگوں کو ایمان لانے پر آگ میں زندہ جلا دیا گیا ہو ان واقعات کی تفصیل کیا ہے یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حفظ ناستہ